توڑا سا شیمپو ہاتھ میں لوں گا ہاں ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واقعی اس میں سے بہترین سا گرین اور براؤن کلر کا شیمپو نکلا ہے اور توڑا سا شیمپو میں نے لیا ہے اس کو رف کرتا ہوں بہترین یہ شیمپو کے طرح ہی لگ رہا ہے بلکل شیمپو کے طرح لگ رہی ہے اور واقعی اس میں سے زوردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے ویورز کتنا جاگ بنایا ہے اس نے آم شیمپو کے طرح ہی جاگ بنایا ہے سمپل ہی شیمپو کے طرح ویورز اور ایتنگ یہ بہترین پرادکٹ ہے ویورز میں اس کو ہاتھوں پہ چیک کروں گا اور پھر میں آپ کو تین منٹ تک انتظار کروں گا اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ سکن کو ٹرس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو میں آپ کو دکھاؤں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ ویورز ایک دفعہ پھر آپ کو اپنی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آج میرے پاس ایک بہترین قسم کا پرادکٹ موجود ہے اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے بہت ہی ایکسائٹنگ ثابت ہونے والی ہے جو اپنے بالوں کو کلر کرتے ہیں فیشن کے طور پر سٹائل فیشن کے طور پر یا پھر ان کے بال سفید ہو چکے ہیں ویورز یہ جو ہیئر کلر ہے یہ بیسیکلی دوسرے ہیئر کلر ڈائے سے بہت ہی مختلف چیز ہے یہ اصل میں ہیئر کلر شیمپو ہے اس کا نام وی آئی پی ہیئر کلر شیمپو ہے ہو سکتا ہے آپ نے اس کا نام پہلے کبھی سنا ہو اس کے بارے میں تو جو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے سنا ہے تو ان کو میں اس پرادکٹ کی انباکسنگ کروں گا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ کس قسم کا پرادکٹ ہے یہ واقعی اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ان کو توڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ جو بیسیکلی یہ پرادکٹ ہے یہ خیئر کلر شیمپو ہے اس کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ جو شیمپو ہے یہ آپ کے سکن کو ٹچ نہیں کرے گا صرف اور صرف آپ کے بالوں کو کلر کرے گا یعنی آپ اسے اپنے داڑی موچوں پر لگایا ہیں یا پھر اپنے مطلب یہ کہ آپ ہاتھوں پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ چسٹ سینے کے اوپر بھی آپ اسے لگا سکتے ہیں اگر آپ کے بال سفید ہے مرد حضرات تو وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ بالکل امونیا مطلب یہ ہامفل کیمکلز اس میں نہیں ہے اور آپ اسے جو ہے وہ مطلب بغیر گلوز کے استعمال کر سکتے ہیں کسی قسم کے برش یا پھر بال کے ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی اس کا مکسچر بنانے میں مطلب یہ ایک ہی بوٹل میں ہونے والا ہے اور یہ ایک ہیئر کلر شیمپو کے طرح ہے تو مطلب بہت ہی مختلف اور منفرد چیز ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آم شیمپو کے طرح آپ نے لینا ہے اور کمپنی کا کہنا ہے کہ اسے آپ نے مطلب جیسے کہ اگر آپ اس کا یوز پڑے نا تو فور ایکسٹرنل یوز آن لی ہاو ٹو یوز تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ بالکل ہاتھوں کو گیلا کر دی رہا ہے اور پھر آم شیمپو کے طرح پمپ کو آپ نے پش کرنا ہے تو اس میں سے شیمپو نکلے گا اور جتنا آپ کو ریکوائیڈ کوانٹیٹی ہو اتنا شیمپو آپ نے لے کے اپنے گیلے ہاتھوں میں ڈال کے اس کا جاگ بنا دی رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ شیمپو مکسچر گرین اور براؤن کلرڈ شیمپو یہ دو کلر کے شیمپو کا مکسچر ہے براؤن اور گرین کلر کا اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ہاتھوں میں اس کا جاگ بنا دینا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اس کو رف کرنا ہے ہاتھوں میں اس کا جاگ بنا کے آپ نے چاہے تو اپنے سر کے بالوں پہ لگائیں یا داری پہ لگائیں یا پھر سینے کے بالوں پہ مرد حضرات یا پھر اپنے ہاتھوں میں لگا سکتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صرف پانچ منٹ میں بالوں کو کلر کرے گا یعنی یہ لگا کے آپ کو زیادہ دیر انتظار کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے صرف پانچ سے دس منٹ یعنی پانچ منٹ انہوں نے ٹائم لکا ہوئے کہ آپ لگائیں گے تو پانچ منٹ تک آپ کے بالوں کو کلر کر دے گا اور جیسے آپ نے بالوں پہ لگا دیا تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تین منٹ کے اندر اندر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دو لینا ہے اگر تین منٹ سے زیادہ آپ ہاتھوں پہ لگا رہنے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہ آپ کے سکن کو کئی نہ کئی تچ کر دیں باقی پھر آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمپلی پانی سے ہی ڈائریکٹ پانی سے ہی بال دو سکتے ہیں یعنی آپ کو کسی شیمپو بغیرہ کا ضرورت نہیں پڑے گا پھر انہوں نے لگا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ بچوں کے پہنچ سے بغیرہ سے دور رکھے اور نورمل ٹمپریچر میں یا پھر ٹنڈی جگہ میں رکھے دور بغیرہ سے اسے بچائیں جہاں پہ ٹمپریچر نورمل ہو تو وہاں پہ آپ نے اسے سیف کرنا ہے کچھ ہدایات دی گئی ہیں اس کے بارے میں اور اسپیشلی چورپ ہے اس کے الرجی ٹیسٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کمپنی کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو الرجی کی کوئی شکایت ہے یا آپ کو ڈر ہے کہ آپ کو الرجی ہوتی ہے کسی کلر سے تو پھر آپ اس کو پہلے ٹیسٹ کیجئے اور ٹیسٹ کرنے کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس میں گلوز دی ہوئے ہیں لہٰذا آپ نے گلوز نکال کے ہاتھوں پہ چڑھا دینا ہے اور تھوڑا سا شیمپو لینا ہے اس کو رف کرنا ہے تو میں مکسر اس کا بنا کر پھر آپ نے انگلی سے تھوڑا سا شیمپو لینا ہے اور اسے آپ نے مطلب یہ سائٹ کے کلم جو کانوں کے پاس بال ہوتے ہیں یا پھر کانوں کے پیچھے جو بال ہوتے ہیں اس پر تھوڑا سا آپ نے لگا کے ون سکریر سنٹی میٹر جگہ میں تقریباً تھوڑی سی جگہ میں آپ نے لگا کے اس کو چور دینا ہے چوبیس گھنٹوں کیلئے اگر چوبیس گھنٹوں کے دوران آپ کو کسی قسم کی سویلنگ ایچنگ یا کسی قسم کا مسئلہ دکھائی دے تو پھر آپ نے فوراں بالوں کو دو لینا ہے اور اس کا استعمال نہیں کرنا ہے الرجی ٹیسٹ لازمی کرنا ہے جن لوگوں کو الرجی کا ڈر ہو جن کو الرجی نہ ہو رہی ہو تو وہ بے فکری سے استعمال کر سکتے ہیں باقی اس پروڈکٹ کی انباکسنگ کروں گا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ کس قسم کا پروڈکٹ ہے باقی اس یہ ریجنل ہے اور جو دکھا رہے ہیں ایڈ میں اسی طرح کا ہے یا کچھ مختلف ہے تینکیو ریولز ہم اسے کول کے چیک کرتے ہیں پورا حال ان کی پیکنگ بہت اچھی ہے ان کی پیکنگ بہت زیادہ پسند آئی ہے ایک بہترین قسم کا پیکنج ہے یہ اس کے اندر براؤشر دیا ہوا ہے اور براؤشر کی اوپر جو ہدایات ہے وہ تقریباً سہم ہی ہے جو ڈبی کی اوپر دی ہوئے ہیں تو انہوں نے یہی کچھ کہا ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے کس طریقے سے اسے اپلائے کرنا ہے بالوں کی اوپر اور کچھ پر وہی الرجی ٹیسٹ کے بارے میں کچھ انفرمیشنز وغیرہ کچھ ضروری اس کے انگریڈنز وغیرہ یہ جو گلوز دی گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ گلوز بیسیکلی آپ نے ہاتھوں پہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کوئی الرجی نہ ہو رہی ہو تو الرجی ٹیسٹ کیلئے یہ گلوز دی گئے ہیں بس صورتی دیگر اس گلوز کا کوئی استعمال نہیں ہے آپ نے سمپل ہی سے ہاتھوں گیلے ہاتھوں میں لے اس کا جاگ بنانا ہے اور جاگ بنا کے اس سے کوئی بالوں میں لگانا ہے تو گلوز کے استعمال کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوگی تو چلو ویوورز میں ہاتھ گلے کر کے آتا ہوں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ سکن کو ٹچ کرتا ہے یا نہیں کیونکہ یہ گلے ہاتھوں پہ اپلائی کرنا ہے خوشک ہاتھوں پہ نہیں ویوورز میں ہاتھ گلے کر کے آ چکا ہوں اور ابھی میں اس شیمپو کو ہاتھ میں لے کے اس کو رف کروں گا اور پھر ان کا کہنا ہے کہ تین منٹ تک آپ نے اسے ہاتھوں پہ لگا رہنے دیں گے تو یہ سکن کو ٹچ نہیں کرے گا تو میں اس کو چیک کروں گا کہ یہ واقعی سکن کو ٹچ کرتا ہے یعنی اگر ہاتھوں کو ٹچ نہیں کرے گا تو زاخری بات ہے پوری باڈی کو کسی بھی جگہ کو جلد کو نہیں لگے گا صرف بالوں کو کلر کرے گا اس قسم کا کلر کرے گا یہ تو ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں کسی کو ٹیسٹ کرواؤں گا جن کے سفید بالوں کیونکہ میرے بال آلرہی بلیک ہے اور مجھے ضرورت نہیں ہے پھر اس کا کلر بھی بلیک ہے اگر براؤن ہوتا تو میں اپنے بالوں پر ٹیسٹ کر لیتا لہٰذا میں کسی جن کے بال سفید ہوں گے ان کو ٹیسٹ کرواؤں گا اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کلر کس نویت کا کرے گا اچھا کلر کرے گا یا نہیں کرے گا تو وہ میں پھر آپ کو کسی کو ٹیسٹ کروا کے بتاؤں گا اصل میں پتہ نہیں یہ کوئی لک ہے اس میں نکل نہیں رہا اب اس کو تھوڑا سا ہلانے سے اس کا لک کل جاتا ہے یہ کوئی لک ہوتا ہے اور ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں میرے ہاتھ تو خوش ہو گئے میں دوبارہ توڑا سا ہاتھ گیلے کرتا ہوں اور پھر لگاتا ہوں اسے جی ویورز تو میں اس کا تھوڑا سا شیمپو ہاتھ میں لوں گا ہاں ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واقعی اس میں سے بہترین سا گرین اور براؤن کلر کا شیمپو نکلا ہے اور تھوڑا سا شیمپو میں نے لیا ہے اس کو رف کرتا ہوں کہ یہ جاگ بناتا ہے بہترین یہ شیمپو کی طرح لگ رہا ہے بلکپ شیمپو کی طرح لگ رہا ہے اور واقعی اس میں سے زوردست پسم کی خوشبو آرہی ہے ویورز کتنا جاگ بنا ہے اس نے ہام شیمپو کی طرح ہی جاگ بنا ہے سمپل ہی شیمپو کی طرح ویورز اور پھر ایک ہے یہ بہترین پروڈکٹ ہے ویورز میں اس کو ہاتھوں پر چیک کروں گا اور پھر میں آپ کو تین منٹ تک انتظار کروں گا اس کے بعد میں بتاؤں گا ہم تین منٹ تک انتظار کریں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ میرے سکن کو یہ ہاتھوں کو ٹچ کرتا ہے یا نہیں کرتا اور ظاہری بات ہے اگر اس نے میرے ہاتھوں کو ٹچ نہیں کیا تو پھر یہ باقی سکن کو بھی ٹچ نہیں کرے گا صرف بالوں کو کلر کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا شیمپو لیا اور اس کا کتنا بہترین جاگ بن گیا ابھی تک میرے ہاتھوں میں جاگ ہے اور مطلب کافی بہترین لگ رہا ہے فیلحال تو خوشبو بھی اس میں بڑی اچھی آ رہی ہے کوئی سمیل وغیرہ بھی نہیں آ رہا عام ہیئر کلر ڈائے کتنی مختلف چیز ہے اس کو مکس کرنا پڑتا ہے اس میں اور اس قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا مکسچر نکلتا ہے براون اور گرین کلر کا اس کا یہ آپ نے کرنا ہے بالوں پر لگانا ہے اس کو میں خوشکونے دیتا ہوں کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کئی سکن کو ٹچ کر رہا ہے بلکہ یہ تو بالکل آم سمپل شیمپو لگ رہا ہے مجھے تو واقعی یہ ایک امیزنگ پروڈکٹ ہے ان لوگوں کیلئے جن کے بال سفید ہے جو اپنے بالوں کو کلر کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کا ہیئر کلر استعمال کرتے ہیں ان کے پاس دو ہی شیڈ ہے ایک براؤن کا ہے اور ایک بلیک کا ہے اگر کچھ لوگ بیسی براؤن کلر لگاتے ہیں یوز کرتے ہیں فیشن کے دو پر تو وہ وہ والا لے سکتے ہیں اگر جن کے بال سفید ہے تو ان کو میں ریکومیٹ کروں گا کہ اس کا بلیک کلر استعمال کریں بلیک کلر زیادہ اچھا ہوگا سفید بالوں کو بلیک اچھا کلر کرتا ہے موسیقا 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 تو میں اپنے ہاتھوں کو دو لیتا ہوں تین منٹ سے زیادہ وقت مجھے ہوگیا ہوگا اور پھر میں دکھاتا ہوں کہ اس نے میرے سکن کو ٹچ کیا ہے یا نہیں ابھی تک تو مجھے ذرا برابر بھی نہیں فیل ہو رہا اور دونے کے بعد پر شاید بالکل فیل نہ ہو یوز میں اپنے ہاتھ دو کے آ چکا ہوں اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کئی پر بھی میرے ہاتھوں کو کلر نہیں کیا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بالکل سمپل شیمپو ہے لیکن توڑا سا مجھے محسوس ہوا کہ یہ واقعی اس میں کلر ہے یہ دیکھئے یہ ہلکا پلکا کئی ناخنوں پر لگ رہا ہے ایسے کہ توڑا توڑا سا ناخنوں کو کئی اس کا کلر آیا ہوا ہے اصل میں جب آپ اسی تین منٹ سے زیادہ وقت چھوڑیں گے میرے خیال سے یہ پھر آپ کے سکن کو ٹچ کرے گا اس لئے مجھے توڑا سا زیادہ وقت ہو گیا تھا تو شاید اس وجہ سے یہ سکن کو تو اس نے بالکل بھی ٹچ نہیں کیا یہ ناخنوں کو شاید اس وجہ سے اس نے توڑا سا توڑا توڑا خلقا سا بالکل نہ محسوس ہونے والا بلیک کیا ہے ایک بہترین کلر شیمپو ہے ہر لحاظ سے ہاتھوں کو انہوں نے کہا کہ ٹچ نہیں کرے گا تو بالکل اس نے ہاتھوں کو ٹچ نہیں کیا اور جاگ بناتا ہے شیمپو کے طرح ہے تو ہر لحاظ سے ایک بہترین ہیئر کلر ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے سفید بالوں کو کلر کرنا چاہتے ہیں آسانی سے کلر کرنا چاہتے ہیں وقت کا بچت چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جلدی بال کلر ہو جائے اچھا کلر ہو جائے اور جلد کو کوئی زیادہ نقصان بھی نہ پہنچے اور سکن کو بھی ٹچ نہ کرے یعنی عام شیمپو کے طرح آپ کو کئی سپیشل ایونٹس وغیرہ میں جانا ہوتا ہے آپ کو امرجنسی طور پر جلدی کلر کرنا ہوتا ہے بالوں کو تو آپ اسے ارجنٹلی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی وقت آپ نے بس ہاتھوں کو گیلا کر کے شیمپو کا جاگ بنا کے آپ نے بالوں پہ لگا دینا ہے لیکن اس کو ان کا ایک ضروری بات اس کی اوپر لکھی تھی جو میں نے نہیں بتائی آپ لوگوں کو کہ آپ نے اسے آئیلی ہیئر پہ نہیں لگانا اور ڈسک والی ہیئر پہ نہیں لگانا آپ نے پہلے بالوں کو دو کے صاف کر لینا ہے پھر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اگر آپ کے بالوں میں آئیل لگاؤ یا ڈسک لگاؤ اگر اس قسم کا نہیں ہو تو پھر آپ اسے بالوں میں لگا سکتے ہیں تینکیو سو مچ میرے ویڈیو واش کرنے کی لیے آپ نہ خیال لکھئے گا اور میری چینل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ اگر آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افضائی ہوگی اور میں اس قسم کی یونیک پروڈکس کے متعلق ویڈیوز بناوں گا آپ سب کے لیے تینکیو سو مچ اپنا خیال لکھئے گا فی امان اللہ